افغانستان میں تالیبان قبضہ کر چکا ہے حالانکہ پنجشیر میں تالیبان ویروہ دی گھٹو کی بڑی کاروائی سامنے آئی ہے قریب پچاس تالیبانی آتنکیوں کو بھیر کر دیا گیا ہے تالیبان کے ظلہ پرمکھ نے بھی اس دوران جان گوائی ہے بیس آتنکوادیوں کو بندھک بنا لیا گیا ہے پنجشیر کے شیروں نے مورچہ سمحا لیا ہے احمد مسود کے نیترتو میں پنجشیر میں تمام تالیبان کی خلافت کرنے والے لوگ ایک جھٹ ہیں اپنی سیناؤں کے ساتھ عبدالرشید دوستم بھی اس میں ہیں افغانستان کے پورو پراشپتی بھی یہاں پر قابض ہیں تو یہ تمام لوگوں کی فوج جو اس وقت تالیبانی آتنکوادیوں سے مقابلہ کر رہی ہے وہیں قابل کی ستہ پر قابض ہونے کے بعد تالیبان نے اب پنجشیر کو قبضہ کرنے کے لیے اس وقت بڑھنا شروع کر دیا ہے حالانکہ بیس سال پہلے تالیبان پنجشیر کو ہتھیا نہیں سکا تھا اور نہ ہی لگتا ہے کہ اس بار بھی وہاں اپنی حکومت چلا سکے گا پنجشیر گھاٹی پر قبضہ جمانے کے منصوبے پالے بیٹھے تالیبان کو تگڑا جھٹکا لگا ہے پنجشیر کے لڑاکوں نے تالیبان پر راستے میں گھات لگا کر حملہ کیا اس حملے میں کئی تالیبانی آتنکوادیوں کو مار گرائے گیا تین سو تالیبانی آتنکوادیوں کو مار گرائے گیا تھا تالیبانی حکومت کے خلاف ویدروہی نیتا احمد مسود کے نیترت میں لڑاکے تالیبان کو کڑی ٹکر دے رہے ہیں پنجشیر کے شیروں کا دم تین سو تالیبانی آتنکوادیوں کو مار گرائے گیا یعنی ایک بات تو طے ہے حالات افغانستان میں سامان نے نہیں اب ایک گرہید کی طرف بڑھ چلے ہیں جس میں تالیبان کو ٹک کر دینے کے لیے پنجشیر علاقے کے لوگ کھڑے ہو گئے ہیں پنجشیر کے لڑاکے ہی نہیں یہاں کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تالیبان کے دانت کھٹے کرنے کی طاقت رکھتے ہیں وہ یہاں تالیبان کے خلاف نارے لگا رہے ہیں اور تالیبان کی سطح کو سیرے سے خارج کر رہے ہیں سیرے سے خارج کر رہے ہیں